اس میں کچھ شک نہیں کہ آسکا اور بیلی کا دوہزار پیس میں بہت زیادہ زبردست کریئر جا رہا ہے کررنٹ راو وومنز چیمپئن آسکا کا تو بہت زبردست کریئر گیا ہے کیونکہ وہ اس سال کے شروع میں ہی جیتی تھی منین دا بینک اور فوری ہی انہیں ٹائٹل مل گیا تھا جب بیکی لنک نے اپنی پریگننسی اناؤنس کر کے اپنا راو وومنز چیمپئن شپ ٹائٹل ہینڈ اوور کیا تھا آسکا کو لیکن آسکا تھوڑے ٹائم میں ساشا بینک سے وہ ٹائٹل ہار گئی تھی لیکن تھوڑے ہی وقت میں انہوں نے دوبارہ وہ ٹائٹل ریکلیم کر لیا پچھلے ہی مہینے بیلی نے شارلیٹ فلیر کا ہسٹورک ریکارڈ توڑ دیا تھا جو کہ کلیکٹیف ان کے کمبائنڈ ٹائٹلز کا ملا کہ دن جتنے بنتے تھے وومنز چیمپئن شپ کے وہ انہوں نے بیٹ کر دیا تھے اور بنا لیا تھا ریکارڈ نائن فیفٹی ون ڈیز کا اب کیونکہ بیلی سپنگ ڈاؤن وومنز چیمپئن شپ ہار چکی ہے ساشا بینک سے ہیلی نسل کے پیپر ویو میں تو اب آسکا نے پاس کر لیا ہے اور آگے اپنا نمبر بنا لی ہے بیلی کے نسبت تو آسکا نے اب بیٹ کر دیا ہے بیلی کو کیونکہ اب وہ ہولڈ کرتی ہیں نائن فیفٹی ٹو پلس ڈیز کے ساتھ اور ابھی کاؤنٹنگ میں ہیں کیونکہ وہ ابھی بھی رو وومنز چیمپئن ہیں بیلی نے اپنا ٹائٹل ہولڈ کیا ہے ایک سال سے زیادہ اور اس ہفتے کی جو کہ ہونے والی ہے 6 نومبر 2020 میں فرائیڈ نائٹ سمکڈاؤن اور اس میں ہونے والا ہے بیلی اور ساشا بینکس کے بیچ ٹائٹل کا مائچ کیونکہ اس سمکڈاؤن وومنز ٹائٹل تو اب دیکھا جائے ویسے تو میچ کا سروائیور سیریز 2020 کا بن چکا ہے جس میں آسکا اور ساشا بینکس کا چیمپئن ورسیز چیمپئن کا میچ افیشل ہو چکا ہے لیکن یہ 6 نومبر کی سمکڈاؤن ڈیز سائٹ کرے گی کہ ساشا بینکس اپنا ٹائٹل رکھ پاتی ہیں یا نہیں کیونکہ ساشا بینکس کا ریکارڈ ہے کبھی بھی وہ اپنا ٹائٹل ڈیفینڈ نہیں کر پائیں ہاں جیتی ضرور ہے لیکن وہ اپنا ٹائٹل ڈیفینڈ کرنے کا کوئی ریکارڈ نہیں رکھتی تو ہو سکتا ہے کہ بیلی جی جائے اس فرائیڈ نائٹ سمکڈاؤن کو سمکڈاؤن وومنز چیمپئنشپ لیکن آج کل ڈیو 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 کیونکہ ساشا بینکس اور بیلی کے درمیان لڑائی ہوئی ہے اور بیلی ہوئی ہیں اس سال کی ٹاپسٹ ہیل میں کاؤنٹ ہوتی ہیں اور ساشا بینکس ہو گئی ہیں بیبی فیس کیونکہ ڈیو ڈیو کی یونیورس کو بہت سپورٹ ہے کیونکہ بیلی نے اپنی دوستی توڑی اور ان کو کافی مارا تھا اس چیز سے تو نہیں لگتا کہ ڈیو 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 کی فینس چاہیں گے کہ ساشا بینکس اپنا مینچ ہارجیں تو ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ ساشا بینکس اپنا ٹائٹل ڈیفنس کرنے میں کامیاب کو جائیں اور ہمیں سروائیور سیریس ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں مینچ دیکھنے کو مل سکتا ہے چیمپئن ورسیز چیمپئن جو کہ ہو سکتا ہے آسکا اور ساشا بینکس کے درمیان لیکن اب راؤ ورمینس چیمپئنشپ کی بات کی جائے تو لگتا نہیں کہ راؤ ورمینس چیمپئنشپ یا آسکا سے کوئی لینے کے لیے بھی ریڈی ہے آسکا بھی بہت زیادہ پاپلر جا رہی ہیں ڈیو 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 کے اندر اور لگتا نہیں کہ اینی بڈیس ریڈی فور آسکا ایسے تو ڈیو 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 کا یہ ٹائٹل جو ہے کبھی برابر ہی چل رہا ہے کیونکہ 947 شائلٹ فلیر نے ہولڈ کیا تھا اور شائلٹ فلیر آج کل ڈیو ڈیو سے غائب ہے تو بیلی ابھی ریسنٹلی ٹائٹل ہاری ہے تو ان کے ڈیوز میں کچھ 951 ڈیوز کا فرق ہے اور آسکا کا 952 ڈیوز کا فرق ہے تو اتنا زیادہ فخت نہیں ہے کہ اگر شائلر فلیر واپس ہی آتی ہیں اور کوئی ٹائٹل جیت جاتی ہیں تو وہ جلدی ہی بیلی اور آسکا کو بھی بیٹ کر سکتی ہیں تو یہ تھی ابھی تک کی لیٹس نیوز اور اپ ڈیٹ تو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر اسی طرح کی اور ویڈیو دیکھنے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چلیں میں ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ٹیک کیر